لائف میں کچھ بھی کرو ہر کام کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے خوش رہنا چاہے بات پیسے کمانے کی ہو یا کریئر بنانے کی یا پھر کسی فیلڈ میں ٹاپ پر پہنچنے کی انسان اپنے جیون میں سب کچھ خوش رہنے اور اپنوں کو خوش رکھنے کے لیے ہی کرتا ہے جو خوش ہے وہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے جو خوش اور ہیلڈی ہے اس سے زیادہ قسمت والا دنیا میں ہے ہی کون کیونکہ اگر آپ کا شریر بھی صحیح ہے اور آپ کا خوش بھی ہیں تو اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ویکتی بے مطلب خوش یا دکھی ہو سکتا ہے بلکہ اس کے لیے ایموشن کے ساتھ ہی ہمارے ہارمونز بھی ذمہ دار ہوتے ہیں خوشی محسوس کرانے والے ہارمون کا نام ہے ڈپامین اگر یہ ہارمون اچھے اس طرح پر بنا ہوتا ہے تو ویکتی ہر سمیں خوشی محسوس کرتا ہے ہر سمیں اپنے چہرے پر سمائل لیے ہی گھومتا ہے اس ہارمون کا اس طرح ہمیں ہمارے شریر میں بنائے رکھنا چاہیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں دوستوں جو کہ آپ کو خوش رہ سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بہت ہی کام کے کچھ ہی طریقے بتا رہی ہوں جسے اگر آپ اپنے زندگی میں اپلائے کریں گے تو یقین مانیے آپ ہمیشہ خوش رہیں گے خوش رہنے کے کیول اور کیول تھوڑے سے ہی طریقے میں آپ کو بتا رہی ہوں تین چار طریقے ہیں انہیں اپنے زندگی میں اپلائے کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ خوشی آپ کو کیسے ملتی ہے اگر آپ کے جیون میں بہت زیادہ دکھ بھی ہے تو بھی ان چیزوں کو ٹرائے ضرور کیجئے گا ان ٹپس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا تاکہ آپ خوشی محسوس کر سکیں نئی چیزوں کو ٹرائے کیجئے اکثر جب ہم روز ہی ایک ہی کام کو لگاتار کرتے رہتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے کرتے رہتے ہیں تو ہمارا دماغ اس پر دھیان دینا بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہماری عادت ہو چکی ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ کام ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے تو ہمارا دماغ اس طریقے سے سوچتا ہی نہیں ہے پھر اسے پتا ہے کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد مجھے یہ کرنا ہے اس کے بعد مجھے یہ کرنا ہے اب جب دماغ نے سوچنا بند ہی کر دیا ہے تو آپ نئی چیز ٹرائے کریں گے ہی کیوں آپ تو اسی میں ہی ریلیکس ہو جائیں گے آپ اسی چیز کو بار بار کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ آپ کے کمفرٹ لیول میں آ جائے گی اس لیے دوستوں ہمیشہ نئی چیزوں کو ٹرائے کیجئے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں ٹرائے کرنی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ آفیس جا رہے ہیں تو راستہ بدل دیجئے ایک دن کسی اور راستے سے آئیے اور دیکھئے کہ راستے میں آپ کو کیا کیا دکھا شروعاتی دنوں میں آپ نے اپنے راستے میں پڑھنے والی چیزوں پر دھیان دیا ہوگا لیکن جیسے جیسے دین بٹھتے گئے ہوں گے آپ نے ان پر دھیان دینا بند کر دیا ہوگا یہ انسان کا عام ویوار ہوتا ہے کہ روز ہی تو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اب کیا دیکھنی ہے جب آپ اپنے راستہ بدلیں گے تو آپ کو کچھ نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ گھر پر بھی کام کر رہے ہیں تو کسی بھی کام کو الگ طریقے سے کرنے کا آپ تھوڑا بہت سوچئے کہ کس طریقے سے اس کو نیا ٹرائے کر سکتے ہیں آفیس آنے کے لیے جیسے آپ نے نیا راستہ استعمال کیا ویسے ہی گھر پر کوئی نئی ڈش ٹرائے کر سکتے ہیں کسی جگہ پر گھومنے جا سکتے ہیں کچھ بھی ایسا جو کی روز مرہ کے جیون سے ہٹ کر ہو ایسا کچھ آج کے دن میں ٹرائے کیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کو کس طریقے سے خوشی کا نبھا ہوتا ہے کتابیں پڑھئے اکثر ہم بور ہوتے ہیں تو اپنا فون کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر گھنٹوں بیٹھ کر شوشل میڈیا سکرول کرتے رہتے ہیں کچھ فنی میم دیکھنے سے آپ کو اس سمیہ ہسی آ سکتی ہے لیکن اس سے آپ کو خوشی نہیں ملتی ہے اور گھنٹوں دوم سکرولنگ کی وجہ سے کافی سمیہ بھی برباد ہوتا ہے اس کے بدلے آپ کو اچھی کتاب پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کتابیں پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شروعات میں یہ کافی بورنگ لگے گا لیکن دیرے دیرے اس کی عادت بنانے کے بعد آپ اپنی کتابوں کو کبھی چھوڑ ہی نہیں پائیں گے اور وہ کتابیں آپ کو کبھی بور کریں گی نہیں کتابیں آپ کے لیے چیزوں کو دیکھنے کے لیے پریریت کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ چاہے تو فلمیں دیکھ سکتے ہیں کہیں پر تھیاٹر وغیرہ میں جا سکتے ہیں میوزیم جگہ پر کہیں جا سکتے ہیں کہیں بھی ایسی جگہ جائیے جو کہ آپ کو کچھ نیا سکھائے ایسی چیزیں پڑھئے جو کہ آپ کو کچھ نیا سکھائیں زندگی میں کیونکہ سکھنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن ہم ہمارے دکھ میں یہ چیزیں بھول ہی جاتے ہیں کی پسند الگ الگ ہوتی ہے کسی کو پورانے بولی وڈ کے گانے پسند آتے ہیں تو کوئی ابھی جو چل رہے ہیں وہ گانے سننا پسند کرتا ہے حالانکہ اکثر ہم گانے گھر میں شانتی سے سننا پسند کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ شور شرابے میں اگر آپ سنگیت سنتے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ خوشی کا احساس ہو سکتا ہے ایسا ایک ریسرچ میں بھی پایا گیا ہے کہ جو لوگ شور میں سنگیت سنتے ہیں انہیں خوشی کا احساس کچھ زیادہ ہوتا ہے اس کا ایک کرن یہ ہو سکتا ہے کہ شور میں سنگیت سنتے میں آپ کو شور سے باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے اور آپ سنگیت سے جو بھی شور گل ہے اس کو شانتی میں بدل دیتے ہیں آپ کو جو بھی میوزک پسند ہو وہ میوزک ضرور سنیے کیونکہ وہ میوزک آپ کا جو دماغ میں جتنا بھی دکھ چل رہا ہے جتنی بھی پریشانی چل رہی ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دے گا اور وہ میوزک آپ کو خوشی کا احساس کرائے گا آپ سن کر ضرور دیکھئے گا لیکن یاد رکھی آپ بہت زیادہ دکھیں ہو تو دکھ والے سنگیت نہیں سننا ہے دکھ والا کوئی بھی میوزک نہیں سننا ہے خوشی والا سننا ہے اُلٹا کیجئے تاکہ آپ کو خوشی محسوس ہو چھٹی پر جائیے اپنے کام سے یہ بریک لیجئے اور اپنے کام سے بریک لے کر پر کہیں پر بھی گھومنے چلے جائیے کچھ بھی ایسا پلان بنائیے جس سے کہ آپ باہر گھومنے جا سکے اکثر اس چندہ میں ہم رہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے تو ہمارا بجٹ کیا رہے گا ہم کیسے گھومیں گے لیکن آپ ایسی جگہوں پر بھی تو جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو بجٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ابروڈ نکل جانا ہے آپ اپنی ممی کے یہاں بھی جا سکتے ہیں آپ کہیں پر بھی چھوٹے سے گھام کو بھی ایکسپلور کرنے جا سکتے ہیں آپ ایسا سوچئے نا کہ میں کہیں بھی ہمارے آس پاس ہی جا کر آ جاؤں زیادہ آپ کو بجٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان چیزوں کو سمجھئے کہ کس طریقے سے آپ چھٹی پر جا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ بریک لے سکتے ہیں کس طریقے سے آپ ایک ویکیشن اپنے لیے پلان کر سکتے ہیں جب آپ کوئی بھی لمبا ویکیشن شروعات کے دنوں میں جائیں گے یا پھر آپ تھوڑا بہت بھی بریک لیں گے تو آپ کو خوشی کا انبھاب ضرور ہوگا جب ہم ایک ہی کمرے میں یا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں بار بار وہیں پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں اسی کمرے میں گھوم رہے ہیں تو خوشی ملے گی ہی کہاں سے اس چیز سے تو ہم واقف ہو گئے لیکن جب ہم نئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ یا کتنا اچھا ہے اور ایک ہی جگہ رہے کر ویسے بھی بور ہو جاتے ہیں اس لئے چھٹی لیجئے کہیں جائیے کہیں پر بھی اپنے آس پاس ہی چلے جائیے تھوڑا سا بریک لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کل پر کام بلکل مٹا لیے اکثر جب ہمارا من نہیں ہوتا تو ہم کام کو کل پر ٹالتے رہتے ہیں اس سے ہمارے کام کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے اور ترناو ایکسٹریم لیول پر بڑھتا ہے کئی بار ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی کام کو ادھرا کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ اسے آپ بعد میں ختم کر دیں گے لیکن ایسا کرنے سے آپ کے دماغ کو کسی اپلپدی کا انبھا بلکل نہیں ہوگا جس وجہ سے ہمیں خوشی محسوس ہوگی ہی نہیں کیونکہ وہ کام ویسے بھی آدھا چھوٹ گیا اور آپ نے سوچا ہے کہ کل کریں گے تو کل تو وہ کام ہونے سے رہا اس لئے اگر آپ کوئی بھی کام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو کل مت چھوڑیے اسے کل پر بلکل بھی مت چھوڑیے کوشش کیجئے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے اسے ایک بار میں پورا کر لیں ساتھ ہی کوئی ایسا کام ہے جسے ابھی ہی کر کے ختم کیا جا سکتا ہے تو اسے کر کے ختم بلکل آج ہی کر دیجئے کل پر بلکل متٹا لیے اس سے بھی آپ دیکھئے گا کہ آپ کو بہت زیادہ خوشی کا نبہ ہوگا یہ بہت ہی چھوٹے ٹپس ہیں آپ اپنی لائف میں اپلائے بھی کرتے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ ان سے خوش نہیں ہو پاتے ہوں گے کیونکہ آپ کو کسی نے کہا ہوگا تو آپ نے کیا ہے یا پھر آپ نے ایسے ہی کر دیا ہے اگر آپ کو خوشی چاہیے تو ان ٹپس کو اپنے زندگی میں فالو ضرور کیجئے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کو کتنی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کر کے ضرور دیکھئے تب تک خوش آئیے خوشیاں باتیئے